اندر کی بات پوچھ لوں مائرا سے کیونکہ مائرہ نا پوپس پارٹی کی میڈنگز میں بھی کوریچ کے لیے موجود ہوتی ہیں ساری چیزیں ان کو اندر کی باتیں پتہ ہوتی ہیں مائرہ بلاول ووٹ کا ریٹ کیا دے رہے ہیں ووٹ کا ریٹ کون نہیں دے رہا کون نہیں دے رہا نوم لگ نہیں دے رہی ہے کہتے ہیں ہم comunidadوں نہیں دے رہی ہے سب بھی دے رہا ہے کے ساتھ گیا تھا آپ ادا تارہ کے ساتھ گئے تھے کیا ریٹ کیا چل رہا ہے اچھا آپ یہ دیکھیں کہ اتا تارڈ نے پیپلز پارٹی کی ویڈیو لیگ کی وہاں پر جا کے انہوں نے خود کاروائی کی لیکن ویڈیو وائرل سب سے زیادہ اتا تارڈ صاحب کی ہوئی ہے سوشل میڈیا پر سوشل میڈیا سے تو وہاں پر سے دور آئی چاہتے ہیں سبجیکٹ دیکھیں نا سبجیکٹ میں کشیف آپ کی طرف آروہ دیکھیں ہم تو چکے ساتھ تھے نا ہم تو وہاں پر دیکھا کہ کیا سورتیال کیا تھا ایک بوٹ کا ایک بوٹ کا پانچ ہزار دے رہے تھے انہوں نے وہاں پر مقدس کتاب انجیل رکھی تھی قرآن پاک کا پارا سوری یاسین وہ رکھا ہوا تھا سب کچھ ہو رہا تھا اور اپن لے ہو رہا تھا اور یہ آج نہیں نہیں بلکہ انہیں ایک سو تیتی جو پرانہ الکا تھا سنمگل کے وقت اس وقت بھی آیا فیصل میڈ کے فیکٹری میں لوگ انہوں کی فٹیج نکلی اچھا یہ سلسلہ پتہ نہیں کیوں شروع ہو گیا ہے کہ غریب عوام کے جذبات کے ساتھ شاید کھیلا جا رہا ہے کہ انہوں سے کچھ پیسے دے کے وہ خریدا جا رہا ہے ہم نے پی کو روڈ پر دیکھا پی ایم ایل این کے دفتر میں اتاتارت صاحب کے دفتر میں پانچ پانچ ہزار کی دتیا آگے پڑی ہوئی تھی اور پانچ پانچ ہزار دے کے وہ لوگ بھی دے رہے ہیں خرید رہے ہیں فٹیج میرے پاس ہے آپ کو دیں اونے کریں آپ کو یہ میں فٹیج دوں گی کہ آپ نے یہ لازمی فٹیج چلانی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کو حاضر ناظر کہہ کر یہ وعدہ لے یہ قسم کھائے کہ آپ نے آٹھ فروری کو اتاتارت کو این نے اس ستائے سے وٹ دینا یہ میں آپ کو ویڈیو دوں گی اور یہ ویڈیو آپ نے سی وی پہ دکھانی ہے یہ آپ مہرہ آب دی سچی بات کر رہی ہیں ابراہیم بھی سچی بات کر رہے ہیں دونوں سچی بات کر رہے ہیں پھر مجھے یہ بتائیں اگر یہ سچی باتیں کر رہے ہیں دونوں نے الیکشن کمیشن میں جا کے مقمکہ کیوں کر لیا سولہ کیوں کر لیا ہاں ابراہیم لکی صاحب اگر یہ اتنا ہی سنگین ہے تو مقمکہ کیوں کر لیا گزاری یہ ہے ہمیں ہماری جب لاسٹ میٹنگ ہوئی دو روز قبل جب اتاتارہ ڈی سی آفیس گئے ہے تو وہاں پہ پتہ یہ چلا کہ سندھ سے کچھ فون آئے ہیں میام رادران کو کہ یہ ہاتھ ہلا رکھو اس کے بات سلو اس کی وجہ کہ اگر الیکشن کمیشن میں اگر یہ معاملہ جاتا تو برابر بٹو دیکھیں وہاں پہ فوٹیجیز تو ان کی ہیں موجود الیکشن کمیشن میں معاملہ جاتا تو کیا ہوتا ہے ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں پیپلز پارٹک نہیں ڈسکوالیفائی تو نہیں ہوتا فانشائن ہو جاتا اس طرح کی معاملہ پہلے بھی گل بگا رہا فانشائن بگا رہی ہوئی تو یہ سندھ سے آپ کے پاس اطلاع دی ہے کہ سندھ سے فون آئے مارڈون آئے میاں صاحب نے کہا ٹھیک ہے ہاتھولا رکھو ہاتھولا رکھو اس کی بنادے وجہ دیکھیں ایک چیز ہمیں ماننا پڑے گی ایک چیز ہمیں ماننا پڑے گی کہ اس الیکشن پروسس میں بلاول بٹو کا اندازہ بھی ہاں وہ بلکو ڈیفرنٹ تھا اور شریف فیملی کا یا ان کے لیڈرشپ کا بلکو ڈیفرنٹ تھا یہ ایک فرق بھی ہے اس کو سمنا چاہیے اور شریف براندہ نے میں سمجھ تو اچھا فیصلہ کیا کہ مٹی پاہ دے شریف فیملی نے فیصلہ کیا کہ مٹی پاہ دے آج لیڈرشپ میں انہوں نے کہاں مٹی پاہ دے وہ انہوں نے کہاں ختم کرو بس ٹھیک ہے الیکشن میں اچھا بار بار ایک سوال کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے آپ ان سے پوزشنون لیگ مقابلہ کس کے ساتھ ہے تو اگر میں پیپلز پارٹی ہی بات کروں تو بلاول بھوٹو زرداری صاحب نے تقریباً جتنی بھی سپیچز کی ہے ڈور ٹوڈور کمپین کی ہے پھر ان کی بہن جو ہے وہ خود لاہور میں آئی انہوں نے ڈور ٹوڈور کمپین کی انہوں نے صرف ایک ہی بات کی کہ ہمارا مقابلہ نہ نون لیگ سے ہے نہ ہی کسی ازاد امیدوار زہیرباز خوکر صاحب سے پی ٹی آئی سے نہ پی ٹی آئی سے ہے انہوں نے کہا ہمارا مقابلہ اس وقت جو ایک نفرت اور تقسیم کی سیاست ہے اس سے ہے ہمارا مقابلہ مہنگائی سے ہے بے روزگاری سے ہے بہت اصاری کہہ رہے ہیں تو انہوں نے یہ مطلب بہت نون لیگ بھی یہی کہہ رہی ہے ہمارا مقابلہ مہنگائی سے مقابلہ کرتے ہیں اگر کوئی بھی اقتلاف کر رہے ہیں ان سے تو انہوں نے یہ ایک بڑی اچھی بات کہی کہ ہمارا مہنگائی سے مقابلہ اور گربت سے مقابلہ چلیں میں واپس آتا ہوں ایک کاش صاحب زہیرباز خوکر صاحب بیچ میں موجود ہیں اس میں ایک اور جو پرسیپشن پیش کی جاری ہے وہ یہ ہے ہم ایک ہلکے میں کیونکہ یہ ہلکہ سب سے زیادہ ہے میں اسی پر بات کیے جارہے ہیں کہ بلاول بٹو زرداری اور زہیرباز خوکر انٹی نواز ووٹ کیونکہ لاہور میں مقابلہ نواز انٹی نواز کا زیادہ ہے یہ تقسیم کر دیں گے اور اس کا فائدہ جو ہے تارول اٹھا کے لے جائیں گے آپ کی کیا اپینین ہے کوئی چیز نہیں جی یہ تو آپ ووٹرز نے دیکھنا کہ وہ کس کو ووٹ دیتے ہیں بقایہ جو گفتگو کے اندر بات ہوئی ہے وہ سمپل سی ہے جی ایک کہہ رہے ہیں کہ کون نہیں ووٹ خرید رہا کہ خرید رہا تو اس کا مطلب ہے وہ خرید رہے ہیں ایک چیز انہوں نے ایڈمیٹ کرنے آپ نے مائرہ کا فکرہ پکڑا ہے کہ مائرہ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں خرید رہے انہوں نے کہا کون نہیں خرید رہا دوسری بات آپ نے کہا جی دونوں آجی